موسیقی السلام علیکم ناظرین بوجھو تو جیتو میں آپ کی ہوسٹ علینا حارون آج ہم ہیں گورنر ہاؤس میں اور یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں لوگوں سے باتیں کرنے کے لئے تو لوگوں کا جو چھپا ہوا ٹالنٹ ہے وہ سکرین پر لے کر آئیں گے ان کو لاہور نیوز کی طرف سے بہت سارے جو ہیں وہ انعام دیں گے اور آج کا ٹالنٹ آف دا ڈی بھی دیکھیں گے تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آج آم نکوم کیا نام ہے نازیا مطین احمد عریبہ بلال احمد کونسی گلاز بیٹا ٹو سکس نائنٹ سٹیڈی میں تینوں بہنمی میں سب سے زیادہ لائک کون ہے سابی بہت اچھی اس کی کتے پر سنٹ اس کی نائنٹی سکس کلی ریز اب بھی ریسنٹلی ہم نے ہفز کے لئے اس کو ایڈمی کروایا ہے ماشاءاللہ ویڈی ویڈی نائس جی اور آپ کی کتے پر سنٹیں جاتی ہیں میری نائنٹی فائی نائنٹی دو قریب قریب سارے تو سولو آفیشل لینگویج اور پاکستان کا درجہ کب دیا گیا بہت پہلے کے جا رہے ہیں بہت بہت میں ملا ہے اگر آپ نے ایٹیز میں اگر میں آگے لے کے جا رہے ہیں بہت بہت میں ملا ہے اچھے پہلے ہے چلے ہیپ کردی چند سالو پہلے 2010 کیا شیئر کریں گے چلے میں شیئر سنا دیتا ہوں وہ کل کی غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز جگر سوس نہیں ہے وہ قوم نہیں لائق ہنگام اے فروا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں رہی نائس کس کا یہ شیئر اللہ میں اکبال کیا ہے اس کی دوشی تشریف کریں گے عام کے لئے مطلب کہ آج جو مشکلات سے نہیں گزرتا تو وہ کیسے غم و عیش پر حق رکھ سکتا ہے جب آپ اپنی تمام زندگی کی تمام مشکلات سے گزریں گے تو تب ہی آپ کا حق ہے کہ آپ آگے بھی پرسکون رہیں تو یہ میں اپنے بچوں کو بھی علامہ اکبال کے بارے میں بہت بتاتی ہوں اور میں خود ان کی بہت بڑی فین بھی ہوں کیونکہ ان کی شیئری میں ہمیں اتنا میسج ملتا ہے کہ مجمع لگتا ہے اور کوئی سے شیئری میں میں شرح کروں گا میں شیئر کروں گا کہ اس گورنر ہوس کے متعلق ہماری پیدایش بھی لاہور میں ہمیں ساری زندگی ہم نے پڑھا جو بھی ہی کی لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم گورنر ہوس کے اندر آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے بڑا اچھا ایک رسپیرینس ہے کہ جس کی روڑ پر چاروں طرف ہم گھومتے پھرتے رہے ہیں پہلی دفعہ میں انٹر ہو رہے ہیں تو میں بہت اچھا لگ رہا ہے چلے جی آپ کیا سنائیں گے میں کوئی کیک ریسپی آپ کو شیئر کریں گی سب سے پہلے آپ نے فلور لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ون ایک ایک کرنا ہے پھر آپ نے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر اور آئل اور کوکا پاورڈر میکس کرنا ہے اس کا میکسچر ہو جائے گا آپ کی پاس تو آپ نے اس کو میکروویف میں رکھ دینا ہے ون تو ٹو مینٹس آپ نے اس کو بیک کرنا ہے دن آپ کا کیک ریڈی ہو جائے گا اور آپ نے میں بس یہ کہوں گا کہ اپنے پیرنٹس کی ہمیشہ رسپیٹ کریں کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ جو وہ ہوتا ہے وہ اس پر آپ کو قائد کریں اچھے وہ بہت شکریہ جی بڑا مزا آیا کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھی باتیں کی اور کافی مچور ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ تھا اتنے چھوٹے بچے جب آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پیرنٹس کی رسپیک کریں تو دیفنیٹی اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی کرتے ہیں تو جب اتنے بچے چھوٹے بچے کو سمجھ آ گئی ہے تو بڑے ہو کے جو پیرنٹس سے بہت بھی ذکرتے ہیں مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں اور بچوں کو سجور چڑھائیں بھی مت چھوٹ چھوٹی بات اب ان کو سنب نہ کریں کہ ان میں چڑھنے کی عادت پیدا ہو کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے وہ والا کام ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں آج آم نکام والد مسلم آپ کا نام فلک آپ کا نام قربا بی بی کا نام کیا آپ کا کیا نام ہے تتیجہ تاؤ یہ رو رہی اس کا کیا نام ہے اس کا حرم حرم اس کو کیا ہوئے رو رہی ہے وستنگ کر رہی ہے آپ یہاں پر کیسے آئیں یہ میں گونرہ آس میں انجواہ کر لی ہے پہلے کبھی آئیں ہیں جی مجھ آتا ہے جی کیا اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں ادر پڑی می ہوں اسے پڑا و میں نے گونرہ آبا اس لئے اچھا لگتا ہے آپ کو بیٹا یہاں پہ کیا اچھا لگتا ہے یہ پرس ٹرم آئی گئے پرس ٹرم آئی گئے ابھی تک دیکھا نہیں کبھی جانا ابھی ابھی کھا کیا اچھا لگا مجھے بھی بتاؤ نا بتاؤ عربہ دل بھی بولو نا جولے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے جولے ہیں یہاں پہ بتاؤ کھانے کے لیے کیا ملتا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اوی 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 کچھ بھی نہیں ہے ہاں وہ آپ لوگوں نے گند بڑا مارا تھا اس وقت سے انہوں نے بند کر دیا لوگ آئے تھے نا انہوں نے اتنے ریپرز پھانکے یہاں پہ تو انہوں نے بندی کر دیا انہوں نے کہا گھر چلے بڑے تیز ہاں میں گھر چلے آئی گی چلے جی اوکے جی لیکن یہ تو زیادتی ہے نا چلے جی یہاں پہ گرم گرم ہلوہ پوری ہوتی پچھوڑے ہوتے ہیں نا سنڈے میں ہمیں سے کھا کے ہاں چلے جی سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کس مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں کس مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں کس مہینے میں 30 دن نہیں نہیں اس میں ہوتے ہیں اور 28 28 ہاں جی سب میں ہوتے ہیں وہ کیسے وہ کیسے سب میں ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں سب میں ہوتے ہیں جلو کیا سنا ہوگی نا جی بڑی پیاری بچی ہے نا چنانے لگی ہے ہمیں بہت دیکھو بہت دیکھو حسبی ربی جل اللہ مع فی قلبی ویر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا اللہ سمت نبی جو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا در و نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہا اللہ حسبی ربی جل اللہ مع فی قلبی ویر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے کیا پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول تھا لا الہا اللہ حسبی ربی جل اللہ مع فی قلبی قیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرورزی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہا اللہ حسبی ربی جل اللہ مع فی قلبی قیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا اللہ جزاکت اللہ ماشاءاللہ بیٹا ویری ویری نائس کب سیکھی آپ نے بتاؤ نا کتنے ٹائم میں یاد کی بتاؤ نا تم بولتی نیو بولو نا کیا شیئر کریں گے کیا بنا لیتی ہیں کھانے سب کچھ بنا لیتی ہیں اچھا کیا بناتی ہیں مدب کوئی چیز ہوتی نا سپیشالیٹی ہوتی ہے کسی کی کڑی مشہور ہوتی ہے ساگ مشہور ہوتا ہے اس طرح چلے بھی بتا دیں کیا ہم اس کی بتائیں کیسے بناتی ہیں ساگ کو پہلے اس کو کٹنگ کرو پھر اس کو بوائل کرو ٹھیک ہے اس کو ہلکیاں پکاؤ نمک ڈالو ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کو گھوٹ کے آٹا مکس کریں اس میں اور گھوٹ کے تڑکہ لگا دو لسہ نظرک کا اور دیسی گی میں تیار دبردست لاہور نیوز کی دوست آپ کے لئے گئے یو ویلکم جی ناظرین انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے وہ ہمیں ساگ کی ریسٹر بھی بتائی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب جو ہے وہ سردیاں آ چکی ہیں تو ساگ جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ بہت زیادہ دل کرتا ہے صبح صبح ساگ ساتھ پراتھا تیسی گھی اس کے اوپر لگا ہو ساتھ لسی اکثر لوگ سردیوں میں لسی پینا نہیں پسند کرتے مگر ساگ کی جو جگہ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز پوری کر سکتی ہے ساگ جو ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے ربیا ہمنا ساماما موئیز کونسی کلاس سکس تو وین آپ کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائپ ہوں چل اچھا ماشاءاللہ چلے جی مجھے بتائیں آج یہاں کیسے آنا وہ گورنر ہاؤس میں کیا سبزہ آپ کو پسند ہے ہم وزیٹ کے لیے آئے تھے ادھر نہیں پرسٹ ٹائم آئے ہیں کیسا لگا بہت اچھا لگا بڑا جائے کیا بچوں نے بہت مزا آیا تب کیا ہے ہم لوگ 11 بجے پہنچ گئے تھے آپ کو کیسا لگا مجھے جھیل دے کے بہت اچھا لگا اور باکیاں بوٹنگ بھی ہے اس میں بوٹ بھی چلتی ہیں دیکھو بس بوٹ بند ہے کیوں چلی آپ نے نہیں اوکی چلی جی سامنے ریکھیں مجھے بتائیں وہ کون سا مولک ہے جہاں ہر دوسرے گھر میں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں ملائشی کیا شیئر کریں گے جی کیا سنانا آپ نے کیا بتائیں گی ریسپی کیا ریسپی بتاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی یخنی پلاو کی ریسپی اس کے لئے آپ گوش لے لیں اس میں سارے مسالے ڈال کے ان کی پورٹلی بنا کے تو اس کی یخنی بنا لیں اس کے بعد پھر الگ سے مسالہ بنا کے اس گوش کو اچھی طرح بھون کے چاول ڈال دیں اور پانی ڈال دیں تو بہت اچھا سے یخنی پلاو یعنی دم پلاو تیار ہوتے ہیں اچھا 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 بہنی شراب فائنٹ اچھا اچھا بی فور بسم اللہ سی فور چروٹی دی فور دو آ ای فور اید افور فجر جی فور جبرایل اسلام ای فور حج ای فور اسلام جی فور جازاک اللہ کفور کعبہ بیت اللہ ای فور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایم فور مسجد ایم فور نوال ایسنا او فور او حج بی فور پاویت ایم فور قرآن ایم فور رمزان ایم فور سالہ اللہ وکبر تی فور تکوہ ایم فور امرا ہم دونا بھی پوائنس نائیں گے محرم سفر ربیع العوال ربیع الثانی دیز ادم انسین اسلام جماد الاول جماد الاخرہ رجب ان شعبان رمضان 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 ان شوال قدا ند الحج دیز ادم انسین اسلام وووو very nice لاہار نیوز کی دل سے آپ کے لے کیا راہ اچھا آپ لوگ انے بڑی اچھی یونیک پوائنس تنائی ہیں کب سیکھی کونسے سکول میں آپ لاہار مکتب اوکی مشارہ بیڑے پیارے بچے تھے کیونکہ ان کی جو پوائنس تھی وہ بہت ڈفرنت تھی because I'm just totally sick because of the twinkle سٹار بڑے ہو گئے ہوں گے یہ بچوں نے جو ہے وہ اچھی بہر مشکل کو سکھا کریں اور دیفرنٹ دیفرنٹ پیمس سنائیں کسی اور سے بات کرتے ہیں ملکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے شبانہ شمی کیا نام ہے آپ کا کونسی گلاس میں ہو پیپ پیپ میں آپ کیا کرتی ہیں جی میں ہوں سوائپ اوکے جی کیسا لگا گورنر ہاؤں مجھے بہت اچھا لگا پہلی بار میں آئی ہوں بچوں کو بہت شوق تھا تو اس لیے ہم آئے ہیں فیصل آباد کے شہر تانجلیہ مالا سے اچھا کیا اچھا لگا یہاں پہ سب سے زیادہ کیا ہوں ابھی آئے ہیں نا ابھی انٹر ہوئے ہیں جی انٹر ہوئے ہیں چلے جی جی اس مہینے میں 18 دن ہوتے ہیں ایه فروری میں اور ڈال exhibitions جی دولین فروری میں ایک ہے اچھا iki دو دن ہے اچھا کچھا میٹھ لے اچھا نہیں معلوم اچھا چلے جی کیا شروع کریں گے گانا دےخییے بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم کسام چاہے لے لو خدا کی کسام بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم آپ نے کچھ سنانا ہے موسیقی 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 جی بہت ہی مزا آیا مجھے ان سے مل کے یہ بتا رہی ہیں کہ فیساباد سے بھی آگے کوئی جگہ ہے کوئی تاندلے والا شہر تو یہ وہاں سے آئی ہیں اور بھوجو تو جی تو لاہور نیز کا پروگرم یہ وہاں پہ بھی دیکھتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے کشمیز سے لوگ آکے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے آکے کہا ہے Love you guys, thank you so much, keep watching کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اپ کیا نام مرہ نیمیسی سادیا کیا کرتی ہیں میں نے گیجویشن کیا اور میں نے جاندہ ہم اور اچھا لگے ہیں اوکے, ٹھیک ہو گیا سوال کرتے ہیں آپ سے جی پلیز مجھے بتائیں آسان سوال کرتے ہیں آسان آسان یہاں کے پارک دیکھیں yes اچھے لگے بہت اچھے لگے دنیا کا سب سے بڑا پارک اس ملک میں پارک دنیا کا سب سے بڑا I think so in London لندن لندن ایک چھوٹا سا ہے لندن ایسا سمال اشیا اشیا میں بھی نہیں ہے لیکن آپ بڑی قریب ہیں پچھا چل دے گا تھوڑا سا کیا شیر کریں گا پال کا شیر بال کیا والے سے اوکے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خوا کی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میری التجا ہے خدا سے دوا ہے دو دل جدانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے واو اچھی ہے لاہور نیوز کی طرف آپ کے لئے گا بھائیت جی مزایا ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے جو وہ ہے ایک اچھا سا شیر بھی سنایا ہمیں اقبال کا علامہ اقبال کا ہمیں شیر سنایا اور سیکنڈ بات انہوں نے جو ہے وہ گانا بھی ہمیں سنایا اچھا سا آج میں نے کہا سا سا تھوڑی سی ووک کروں تاکہ آپ کو جو ہے میں یہ گورنر ہاؤس دکھاتی رہوں کیونکہ بوجو تو جیتو ہم لوگ لاہور نیوز تو آتا رہتا ہے بوجو تو جیتو کا جو پروگرام ہے یہ آج ہم فرس ٹائم کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں کیونکہ اس سے پہلے گرمی تھی اور گرمی میں جی بڑی گرمی لگتی ہے تو اس لیے میری ٹیم نے تو بہت کوشش کی میں ان کو کہوں میری پروسیر سب نے پر مجھے میں نہیں آرہی تھی پر آج میں آگئی ہوں اور میں کیونکہ سردی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا یہاں پہ آکے اور اس کا جو ٹریک ہے یہ بلکل کمفرڈیبل سا ہے یہ کن واک اور کوئی ایشو بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ تو مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے سے بھی دکھاتے ہیں جینا آجرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سالس ہوا بریک